موسیقی چیف جسٹس عمر عطا بندیار کے سیاسی تصادم روکنے سے متعلق درخواست میں ریمارکس کہا عدالت ابھی تک اسمبلی کاروائی میں مداخلت پر قائل نہیں ہوئی یہ اندرونی معاملہ ہے عدالت نے صرف آئین پر عمل کروانا ہے عوامی مفاد میں کسی صورت سمجھواتا نہیں ہونا چاہیے جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ تحریک عدم اعتماد پر ووٹنگ نہیں ہونی چاہیے حکومت اور آپوزیشن کو ڈی چاک پر جلسوں سے روک دیا گیا عزیل انتظامیہ نے ریڈ زون میں تصادم کا خطشہ ظاہر کر دیا کہا زیادہ لوگوں کے آنے سے سیکیورٹی مسائل ہوں گے گیم از اوبر آپ کو کوئی بچانے نہیں آئے گا مریم نواز کا عمران خان پر وار کہا نیوٹرل کا مطلب آئین کی پاسداری ہے اس پر سیخ پا کیوں ہو رہے ہیں درانے دھمکانے کے دن گئے اب عمران خان کی بندش کا وقت ہے فضل ریمان کہتے ہیں عدالتی فیصلے کا انتظار ہے امید ہے آئین و قانون کے مطابق فیصلہ آئے گا بلاول بھٹو بولے عدالت سے ہی توقع ہے ہم پارلیمنٹ کو عدالت کی تحلیز پر نہیں لائے تصادم نہیں چاہتے ہیں کسے رکھ ان کو ووٹ ڈالنے سے نہیں روکیں گے عدم اعتماد کا مقابلہ آئینی طریقے سے کریں گے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں اپوزیشن نمبرز پورے کرنے کے لیے ضمیر فروشی پر اتر چکی ہے وابا چوہدری نے کہا لوٹا قریشی کو ریکلرائز کرنے کی کوشش کی گئی منہر فرقان نے جواب نہ دیا تو تاہیات نا اہل ہوں گی سندہ آس پر حملہ آئی جی اسلامباد نے رپورٹ سپریم کورٹ میں جمع کرا دی رپورٹ کے مطابق حملے میں پی ٹی آئی ایم این ای سمیت ملاوث پندرہ ملزمان کو زمانت پر رہا کر دیا گیا اطاولہ اور فہیم خان کے پریس کلب آنے پر سندہ آس جانے کا فیصلہ ہوا دس اہلکاروں کے خلاف کاروائی کی جا رہے ہیں معیشت تعلیم اور صحت کو ٹھیک کیا ملک معاشی طور پر مستحقم ہو رہا ہے وزیراعظم عمران خان کہتے ہیں فلاحی ریاست اور انسانیت کی خدمت اولین ترجیح ہے لبکاتی نظام کی وجہ سے غریب اوپر نہیں آسکا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے